جو ہمارے علماء اہل سنت عیمہ عربہ اور علماء احناف کی حصول ہیں ان حصولوں کے روشنی میں سعودی عباد کے پیچھے نماز پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ ترکے جماعت کرنا یہ بیداتیوں کا طریقہ ہے یہ اہل بیدات کے زنگرہ میں ہے میں گزارش کروں گا اپنے لوگوں کو کہ وہ اہل سنت کا شوائے اختیار کریں خود اتنے بڑے متشگید سننیمت بن جائیں کہ سننیمت کے ڈگر سہر کر کے اہل بیدات کا راستہ اختیار کر لیں چوروں کے خلاف آپ اتنے سخت مت ہو جائیے کہ خود ہی چوری اور ڈکریٹیشن کر دیجئے یہ مناسب نہیں ہے میں نے اپنے استاذ غرامی آج کال آپ سے ناراض ہیں مفتی بدر علام صاحب سے میں نے یہی مسئلہ پوچھا میں نے کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ شیخ محمد ابن عبدالبہاب مجدی ہندوستان میں اس فکر کے سب سے بڑے ترجمان مولانا شاہ اسماعیل دہلیوی ان کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کیا آپ ان کی تقفیر کرتے ہیں کیا وہابیہ کی تقفیر کرتے ہیں کمی لگ نہیں تحقیق تو یہی آل حضرت کی تحریروں سے تو یہ واضح ہے کہ وہ اہل بیدات میں ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں اہل کفر میں کفار کے زمرے میں ہم ان کو شامل نہیں کر سکتے کیسے شامل کر سکتے ہیں وہ اہل قبلہ ہے میں نے کہا یہ بتائیے جب وہ اہل قبلہ ہیں تو ہماری تمام کتابے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اہل قبلہ کے پیچھے اگر نماز پڑھنا مجبوری ہو اور ہمارے پاس اپنا اپشن نہ ہو ہم نسب امام پر قادم نہ ہو ان کی طرف سے امام مقرر کردہ ہو اور دوسرا ہمارے پاس اپشن نہ ہو تو ہم ان کی پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ لوگ وہاں نماز پڑھنے سے مانا کیوں کرتے ہیں تو مفتی صاحب میں فرمائے کہ ہاں سوال تو ہے اور فرمانے لگے کہ ہاں سوال یہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا لیکن کافی غور خوض کے بعد یہ سوال حل ہو گیا میں نے کہا حضرت فرمائیے میرا بھی حل کر دیجئے بچی بات ہے آپ کا حل ہو گیا میرا فضا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو وہاں بھی فکر ہے یہ تو اس کو ہم بیدد کہیں گے وہ بیدد پہ ہے لیکن دیبن کے کچھ علاوہ نے جب اپنے کتابوں میں ایسی بات لکھی کہ اس کے بعد آلہ حضرت نے ان پر کفر کا فتوہ لگایا اب اس کفر کے بعد چونکہ جو یہ وہابی لوگ تھے اس کے معاید ہوئے تو اس کفر کے معاید ہوئے اس لیے اب وہ بھی کافر میں نے کہا حاصل منطقہ کو بڑی معقول ہے لیکن آپ یہ بتائیے آپ کی اس بات کو ہم مان بھی لیں بفرض محال قصہ دارینا کے طور پر ہم اس کو مان بھی لیں کہ کل ایسا ہوا ہوگا آج تو سعودی علماء بزابت علماء دوبن کے خلاف ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جس طرح برہنی بھی قبوری ہیں اسی طرح جو بندی بھی قبوری ہیں اب تو انہیں خود تھنے ہوئی ہیں اب تو انہیں سارے مزارانے بند ہیں دوسری بات حضرت یہ بتائیے آپ تھنڈے دل سے بتائیے جو امام حرم ہیں شیخ صدایس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں کیا یہ علماء دوبن کی کتابوں کو پڑھے ہوئے ہیں چلیئے اس بات کو ہم مان لیتا ہے کیا پڑھنے کے بعد ان چیزوں کے معاید ہیں کیا اس سے واقف بھی ہیں کیا اب بھی علماء دوبن کی ان چیزوں پر واقف ہیں اگر آپ کی بات کو ہم مان لے تو کیا یہ باقول ہے کیونکہ سب دوبن باتیں ہیں اور دوبن کی اتنامی کتابوں کو جن کتابوں کو عام دوبن دی مولی بھی نہیں پڑھتا ان کی تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تصدیق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ حرم قیمہ کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں بات تو ہے تو بات تو ہے وہ بات تو رہے گی اب مفتی صاحب بھی ان کے پاس بھی ہے ہر آدمی اسی لیے سچ بولنے سے گھبراہ ہوگا کہ کون جائے کون جائے پنگا لینے کون جائے شہد کے چھتے مہان ڈالنے مد مکھیوں کے لوگ تیار تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ علمی اور شرعی اعتبار سے درست بھی بات کہتے ہیں اگر ان کے جذبات کے خلاف جا رہے ہیں تو سب ایک طرف سے آپ کے آپ کے اوپر ٹپ پڑھیں گے اس لیے ہر آدمی بچا ہوا ہے اور ہم نے اس کا کمزور آدمی کیونکہ اس کے لیے تیار ہے جو صحیح بات ہے دین کے صحیح بات ہے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں اور کوئی زیشان بھائی کا کوئی اپنا حصول نہیں ہے یہ ان حصولوں اور ان حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے علماء اہل سنت عیمہ عربہ اور علماء احناف کی حصول ہیں ان حصولوں کے روشنی میں سعودی عباد کے پیچھے نماز پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ ترکے جماعت کرنا یہ بیداتیوں کا طریقہ ہے یہ اہل بیدات کے زمرے میں ہے میں گزارش کروں گا اپنے لوگوں کو کہ وہ اہل سنت کا شوائے اختیار کریں خود اتنے بڑے متشغلی سنیمت بن جائیں کہ سنیمت کے بیگر سہر کر کے اہل بیدات کا راستہ اختیار کر لیں چوروں کے خلاف آپ اتنے سخت مت ہو جائیے کہ خود ہی چوریا ایک ایٹیشن کر دیجئے یہ مناسب نہیں ہے